بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب سلام ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آپ کی ایک اپ ڈیٹ یار اپ ڈیٹ یہ ہے کہ سعودی ریپیا انٹرنیشف فلائرز کے مطلق آپ کو جو ابھی تک کی تازہ ترین صورتحال ہے اس سے اگاہ کروں گا آپ بھائی یار میرے سمیت بہت سے اور بھی چینلز کے اوپر اس کے مطلق جو لیٹس انفرمیشن آ رکھی ہیں وہ دیکھ رکھے ہوں گے تو ابھی تک کی جو تازہ ترین صورتحال ہے اس سے آپ کو اگاہ کروں گا اور ایک چیز سے آپ کو بھائی میں آپ خود بھی سوچئے گا میں خود سے یہ بات سوچ رہا تھا کہ سعودی ریپیا ایسا کیا کر سکتا ہے کیسا جیسا کہ دبائی نے ابھی کیا ہے دبائی آپ کو پتہ ہے یہ دس اگستے کچھ بندے بور رہے ہیں پانچ اگستے سائے ہی لیکن جو میں نے پڑھا ہے میں آپ ساتھ وہ شیئر کروں گا دس اگستے یو اے ای نے اپنی ٹرینشن فلیٹس بحال کر دی ہیں پاکستان اور ایڈیا کے لیے اس کے مطلق جو شرائط ہیں اس سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں اور جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ سعودی ریپیا کا ایسا کر سکتا ہے اس سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں یعنی یہ بات بھی آپ کو بتاتا ہوں اور جو بلال اکبر صاحب کی طرف سے فلیٹس کے مطلق جو تازہ ترین بیان دیا گیا ہے وہ کیا ہے اور جو ریپلائی کیا گیا ہے ایک بندے کو ان لوگوں نے بلال اکبر صاحب نے ریپلائی کیا ہے اور جو بھائی جیسا کہ اس بلال اکبر صاحب سفیر پاکستان سعودیر میں مقیم ہے ویسے ہی سعودیر کے سفیر مالکی صاحب نواف سعید مالکی صاحب جو پاکستان میں مقیم ہے ان کی طرف سے آج پاکستانی آپ کو یہاں پر میں یہ بات پہلے کلیر کر دوں اسی چیز کے مطلق کہ نواف بن سعید مالکی پاکستانی ہیلتھ منسٹر سے ان کی آج ملاقات ہوئی ہے وہاں پر بھی اس چیز کے اوپر بھائی بات چیت کی گئی ہے انٹرنیشن فلیٹس کے مطلق جو سعودی ریپیا کی ہیں اور مران خان صاحب کے مطلق تو میں نے بھی ایک نیوز آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے آپ نے صور رکھا ہوگا جو ایک خاتون نے ان سے ٹیلی فون پر کہا تھا کہ فریاد کی تھی کہ سعودی ریپیا انٹرنیشن فلیٹس بحال کروائیں تو پاکستانی گورنمنٹ تو بھائی ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے کہ کسی طریقے سے سعودی ریپیا اپنی انٹرنیشن فلیٹس بحال کرتے لاکھوں کی تعداد میں میں بھولوں گا لیکن چلو ہزاروں کی تعداد میں بھائی ہم بولے نا جو پاکستانی چھوٹی پر گئے ہوئے ہیں نیو ویزا اولڈر ہیں اکامہ اولڈر ہیں فیملی ویزا والے ہیں وزٹ وزٹر ہیں عمرہ زہرین ہیں سعودی ریپیا میں آ سکیں تو یہ تمام تھا ڈیٹیل پہلے تمہیں آپ کو یہاں پر یہ کلیر کر دوں گو جو دبائی کے مطلق بات کر لیتے ہیں دبائی نے آپ کو پتہ یہ اپنی انٹرنیشن فلیٹس بحال کی ہیں لیکن دبائی نے یہ کہا ہے پاکستان اور انڈیا کو کہ وہ بندے جن کے پاس ورک ویزا ہے وہ دبائی کا سفر کر سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے لیکن ویکسین کی دونوں ڈوز لگی ہونی چاہیے اور ان کے پاس اٹیکیٹ ہونا چاہیے اور جو دونوں ڈوز ویکسین کی لگی ہے بھائی یہ وہ ان بندوں نے دبائی سے لگوائی ہوں کیسے جیسا کہ میں اپنی سعودی ریپیا میں مقیم ہوں یہاں پر میں نے دونوں ڈوز کمپلیٹ کر لی ہیں تو میں پاکستان کا سفر کرتا ہوں اور اس کے بعد پاکستان سے سعودی ریپیا کے سفر کر رہا ہوں یہ چیز کو لے کر ایسا نہیں کہا گیا بھائی دبائی کے طرف سے کہ آپ نے پاکستان میں بیٹھ کر ایسٹر زینکہ لگائی ہوئی ہے آپ کے پاس ریکارڈ موجود ہے تو آپ آ جائیں ایسا نہیں کہا گیا ہے یہ اپنی ذہن میں بات رکھیں ہاں آنے والے کچھ دنوں میں ایسا کہہ دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی لیکن ابھی تک کی جو شروعات کی گئی ہے وہ ایسے کی گئی ہے اور دوسری بات کر لیتے ہیں جی بلال اکبر صاحب کی طرف سے ان کو ایک بندے نے کمنٹ کیا تھا کہ سر پلیس سعودی ریپیا کے انشاءاللہ فلائٹس بحال کروائیں یا کب کھولیں گی تو ان کی طرف سے ان اس بندے کو رپلائی یہ گیا تھا کہ بھائی نہیں مان رہے ہیں یعنی کہ ابھی تھوڑا سبر کرنا پڑے گا تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا سعودی گورنمنٹ کہتا رہی ہے ہم انشاءاللہ تعالی کھولیں گے لیکن ابھی آپ بولیں کہ ابھی ایک دو دن کے اندر تو ایسا نہیں دکھائی دے رہا ہے باقی یہ جب اعلان کیا جائے گا اس کے مطلق میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتاتا ہوں کیا ہوگا میرے حساب جو میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا تھا کہ سعودی ریپیا کیا ایسا کر سکتا ہے آپ مجھے کمنٹ میں ییس یا نو لکھ کر بھائی ضرور بتائیے گا کیسا بھائی جیسا کہ دبائی نے فلیٹس اوپن کی ہیں دبائی نے یہ کہایا جن بندوں نے یہاں سے ویکسین کی دونوں روز لگوائی ہوئی ہیں وہ دبائی کا سفر کر سکتے ہیں باقی کچھ عملہ بغیرہ سرکاری بغیرہ جو ہسپیٹل کے معاملے کے کام بغیرہ کرتا ہے وہ تو آ سکتا ہے تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں یہ آپ کے ساتھ پہلے بھی ایک دو ویڈیو میں بات شیئر کر چکا ہوں کہ سعودی ریبیا جب فلیٹس اوپن کرے گا تو اس کے اوپر بھی کچھ شرائط بغیرہ رکھے گا ویکسین سے ہٹ کر تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ سعودی ریبیا بھی جب فلیٹس اوپن کرے گا تو میرے حساب سے ہو سکتا ہے سعودی ریبیا ایسا ہی کرے کہ جن بندوں نے یہاں سے ویکسین کی دونوں ڈوز لگوائی تھیں اور چھوٹی پر گیا جلے تھے وہ پہلے آئیں اس کے بعد جو بندے پاکستان سے ویکسین کی دونوں ڈوز لگوائی تھیں چاہیے فیزر ہے چاہیے چائنا کی ہے پلاس بوسٹر تو وہ اس کے بعد ان کو ہم لے کر آئیں گے تو سعودی ریبیا میرے حساب سے ایسا کر سکتا ہے کہ پہلے ان بندوں کو بولے جنہوں نے یہاں سے ویکسین لگوائی چھوٹی پر گئے کہ یہ بندے پہلے سعودی ریبیا کے سفر کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرے بندوں کی باری آئے گی تو باقی آپ بھائی مجھے کمیٹ میں اس کے مطلق آپ نے رائے بھی ضرور دیجئے گا جو لیٹس انفورمیشن اس وقت کی جو حال یا صورتحال چال رہی ہے وہ یہی ہے بھائی اس کے علاوہ کوئی بندہ گر آپ سے کوئی تریخ وغیرہ دے رہا ہے فلائٹس کے مطلق بات کرتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے پھر